موازی خوشحالی میار زندگی بلند ہو گیا ہے موازی خوشحالی اسی کو کہتے ہیں لیکن اقتصادی جدو جہود غریبانہ حالت میں بھی ہو سکتی ہے اپنے رہن سین کو سادہ رکھے رکھتے ہوئے اور اس میں عیاشی کی داخل کیے بغیر جو اقتصادی جدو جہود ہے وہ قوم کی بقا کے لئے زیادہ مفید ہے اور وہی تجارتی قومیں دل آخر اوپر آئی ہیں انہوں نے قفضہ کر لیے قوم و انوال پر جن کا روز مرہ کا رہن سین سادہ تھا اور قمائی کا صدیقہ زیادہ تھا میں نے زرہ کرتی تھی اب یہ چینوٹی کمیونٹی دیکھیں کس طرح چھا گئی ہے اور پاکستان کی اقتصادیات میں شروع میں سب سے اہم کردار اس کمیونٹی کے کپڑے وغیرہ کے کارخانوں نے اور سوز کے کارخانوں نے کیا تھا بہت بہت سا آ رہا تھا اور اسی قسم کی وہ لوگ ہیں بعض قومیں تھیں بعض ذاتیں تھیں جن کا یہ جن کی روایتیں یہ بن چکی تھیں کہ کماؤ زیادہ اور خش کم سے کم دور وہ جو کمائی ہے وہ دراصل ہیور 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 نوٹس پیدا نہیں کرتی یہ بھی ایک دھوکہ ہے کیونکہ وہ جو کماتے ہیں اور اقتصادی چینلز میں دوبارہ ان ان روپاؤں کو اس مال کو بھیج دیتے ہیں داخل کر دیتے ہیں اس سے اس سرکولیشن سے قوم خوشحال ہو رہی ہوتی ہے اور بعد ان کے نوکر ان سے زیادہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لئے وہ پیسہ ان کا نہیں ہے وہ امانت کی طرح ہی ہے جیسے بینک کا مینجر ہو کروڑوں اس کے بینک میں ہو اس کو کیا ایسے تو ایسی قوم میں جو ہیں امیدان بے شمار روپے کے مالے کھوٹھے ہوئے بھی روز برہ استفادے کے رحیات سے ایسے ہی ہیں جیسے جریب ہوں اور بعض اپنے خریبانہ زندگی بسر کرتی ہیں جو سیٹھن کے ہوا کرتے تھے ہمارے باہدان دی دوستان نے ان کے رحیات سنایا انوز انسٹر انوز انسوکالوں ایک زمانے میں قلقتے کے امیر رہے ہیں تو بلد اچھا سوافیات ہے وہ تسیلی بھی ان کمیں چاہتا مجھے یہ پتہ چاہتا ہے کہ لکپکی ہونے کے باوجود اتنی سادہ زندگی اور اتنی کفایت کی زندگی تھی کہ کبھی بہت زیادہ عیش و عشت کا دل چاہا تو دو آنے کے خربوزیں لے دیئے کہ آج ہم پھل کھائیں گے یہاں تک باہت خاندان سب نہیں میں دیکھے ہم بہت اچھا کھانے والے بھی تھے بائی لوگ تو ان میں ایسے ہیں جو روز مرہ کے کھانے میں بہت اچھا نیار رکھتے ہیں مگر باقی سب رہن سین میں بہت وریبانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط سمینہ کوئی پیدا ہو جائے مگر ایک دو خاندان ایسے بھی تھی جن کے انداری کوئی لتیقہ سنایا تھا اچھے پھلے کھاتے پیتے ہیں لہبتی لیکن پھل بھی نہیں کھاتے اس خیال سے کہ پیسہ خرچ نہ ہو مگر بالعموم ان کا جو روز برہ کا گھر کا کھانا پینا اچھا ہوتا ہے خاص طور پر خالد گھی پر یہ بہت لوگ زور دیتے ہیں لوگ اگر کہیں اور نہ ملتا تو چینوٹیوں گھر سے مل جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے جو سادگی غالب ہے کفایت غالب ہے سمجھے ہیں یہ جو دو جوز ہے جو ضروری ہے ظہورے میں پیئے آخر زمان ہے